اسلام علیکم پولٹو ایچ ایس افیشل ٹیم ہیر اچھا سٹوڈنٹس آج ہم بات کر لیتے ہیں مسل ٹیشو ہسٹالوجی کے بارے میں مسل کا ٹاپک بہت امپورڈنٹ ہے آپ کو اس کا پتہ بھی ہوگا تو آج ہم اس کی بات کر لیتے ہیں اس سے پہلے میرے کافی ساری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں ہسٹالوجی کے ٹاپک پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ چینل کے پلیلیسٹ کھول کے ہسٹالوجیکل ویڈیوز اس میں آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ فولڈر کے اندر آپ کو سارے کی سارے ہسٹالوجی کی ویڈیوز مل جائیں گے اس میں آپ کو سٹوڈنٹس مانے ہر ٹاپک گائیڈ لینڈز بنا کے دیئے ہیں جیسے آپ کا اگر اپیتھیلیم ہے تو اپیتھیلیم میں سے کیا کیا کرنا ہے کتنا کرنا وہ سب کچھ میں نے وہاں پر آپ کو بتایا ہوا ہے تو سٹوڈنٹس مسل ٹیشو کا جو ٹاپک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سارولی ریڈ کریں کیونکہ اس میں سے اگر آپ کے سلیبس میں اسٹالوجی میں سے اگر دس ایم سی کیوز آنے ہو تو دو ایم سی کیوز اس کے ماسٹ ہوتے ہیں تو اس لئے آپ نے اس کو اتنا ہی کنسنٹیشن دینی ہے جتنا آپ باقی ٹاپکس کو دیتے ہیں اسٹالوجی کے لیکن سب سے زیادہ جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے اس میں سٹوڈنٹس آج ہم بات کر لیتے ہیں اسٹالوجی کے مسل ٹیشو میں تو سٹوڈنٹس اس سے پہلے کہ آپ میں سے جو بھی اس چینل پر نیو ہے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تک کہ اگلی آنے والے جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو مل سکیں سٹوڈنٹس مسل ٹیشو میں سے سب سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ مسکلہ ٹیشو ہے کیا اس کا کنسیپٹ بنائیں مسل فیبر کے بارے میں پتا ہو مایوسائٹس کے بارے میں پتا ہو آپ کو مایوسائٹس کے بارے میں پتا ہو اس کے بعد سار کو لیمہ کیا ہوتا ہے سار کو پلازم کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد کون سے کولیجن پہ جاتے ہیں اس کے اندر یہی آپ کے ایم سے یوز بنتے ہیں اور بلکل سیم لائنز ہوتی ہیں اس کے بعد آپ نے کلاسیفائی کرنا ہے سٹرائیٹڈ مسل کون سے ہوتے ہیں کارڈگ مسل اس میں آجاتے ہیں سکیلیٹل مسل اس میں آجاتے ہیں جیسے سکیلیٹل مسل ہے کارڈگ مسل یہ سٹرائیٹڈ آجاتے ہیں نان سٹائیٹڈ کون سے ہیں اس میں سموت مسل آجاتی ہے یہ آپ کے بلکل ایسے ہی اہم سیکیوز آتی ہیں تو اس لئے آپ کو ان دو بریٹس کا پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد اگر ہم بات کریں سٹوڈنٹ سموت مسل کے بارے میں تو آپ کے جو پوشن پوشن آتا ہے سٹوڈنٹس وہ یہ آتا ہے کہ آپ ہسٹالوجیکل فیچر لکھو مسل کے مطلب اگر سموت مسل دے دیں گے تو آپ کو وہ کہیں گے ہسٹالوجیکل فیچر لکھیں اگر وہ آپ کو کائیڈگ مسل دیں گے تو آپ کہیں گے کائیڈگ مسل کے آپ لکھیں ہسٹالوجیکل فیچر یا پھر کائیڈگ مسل کے علاوہ سکلیٹل مسل کے تو آپ نے اس وے سے لکھنا ہوتا ہے اس لئے آپ نے اس پر اس طرح سے ہی فوکس کرنا ہے تاکہ آپ کا یہ koncept اچھے سے بنجھے اور ایم سیکیوز بھی اور ایسی کیوز بھی آپ اٹیمٹ کر سکیں تو اس میں اگر ہم بات کریں سٹوڈنٹ کے کون کون سے ہوتے ہیں اسٹالوجیکل فیچر تو اس کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آ جاتا ہے سب سے پہلے سموت مسل جس میں ہم وسرل مسل آ جاتے ہیں وسرل مسل کا یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ اگر آپ کو آتے ہیں وسرل مسل کا بتاؤ کیونکہ یہ موسٹلی ایم سیکیوز پہنچہ جاتا ہے وسرل مسل وہ ہوتے ہیں جو وسرل آرگنز کے اندر ہوتے ہیں یا وسرل آرگنز کے اندر ہوتے ہیں تو اس لئے آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کو ایزیلی سال کر سکیں اس میں یہ آجتا ہے کہ جیسے سموت مسل ہے اس میں دیکھیں سموت مسل کا آپ کو پتہ ہو کہ کون سے ہوتے ہیں اس میں کون سے فیوزی فارم سپنڈل شیپ نے ٹھیک کہیں یہ سب کچھ آپ کو بتاؤنا چاہیے اس میں سے ساب سے زیادہ اور مزایک لائک اپیرنس ہونے چاہیے گیپ جنگشن یہ سب کچھ دیکھ لینا سار کو لیما کے بارے میں آپ کو پتہ ہو ایکشنل لیمینا کے بارے میں پتہ ہو اس طرح سے کر کے آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کو ایزیلی سال کر سکیں اس کے علاوہ سٹوڈنٹس ہم بات کر لیتے ہیں نیو سٹوڈنٹس کے بارے میں تو یہ آپ نے سارا کے سارے ریڈ کرنا ہے بس ہسٹالوجیل فیچرز کا آپ ٹیبل بنا لیں گے اس میں سے ڈھونڈ لیں گے پوائنٹس اور نکال لیں گے اور نکال کے سائٹ پر لکھ لیں تاکہ آپ جب بھی اگر اس کے پوشن ہے تو آپ لکھ سکیں اس میں آپ تین فیلامنٹس کو دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس تک فیلامنٹس کو دیکھ سکتے ہیں نار سپلائی سموت مسل کو دیکھیں تو اس میں ملٹی یونیٹری سموت مسلز آ جاتے ہیں یونیٹری سموت مسلز آ جاتے ہیں یہ آپ کا موسٹلی ڈیفرینس پوچھا جاتے ہیں آپس میں تو آپ کو یہ آنا چاہیے یونیسٹری کوشن ہے آپ کا فنکشن سموت مسل تو امپورٹنٹ ہے آپ کو بتائیے ان کو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے لازم ہی کریں اس کو فنکشن سموت مسلز کو اس کے علاوہ اگر ہم بات کرنا سٹوڈنٹس تو اس میں دیکھیں سکیلیٹل مسل کی بات کر لیتے ہیں سکیلیٹل مسل میں آپ دیکھیں تو اپی مائیسیم کے بارے میں پتا ہو آپ کو پیری مائیسیم کے بارے میں پتا ہو اینڈو مائیسیم کے بارے میں پتا ہو تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے مسل فیبر کا پتا ہو سکیلیٹل کا سکیلیٹل مسل فیبر میں سے آپ کو یہ پتا ہو کہ سکیلیٹل مسل فیبر میں سیل میمبرین سارکولیما یہ سارا کا ٹاپک ایمپورٹنٹ ہے کہ اس میں سے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے سٹوڈنٹس آپ سے پوچھا جاتا ہے وہ سار کو پلاس اس کو آپ نے ریڈ کر لینا یہاں سے اس کے بینڈز یہ سارے امپورٹنٹ ہے اے بینڈ ڈارک بینڈ لائٹ بینڈ اس میں سے آپ کے ایک ایم سی کیوز لازمی آتا ہے تو اس لئے آپ نے اس کو اچھے سے کرنا ہے مایو فیبرلز کا پتہ ہو آپ کو اس کے بارے میں اور باقی جو پورشن اس کا سکیلیکٹل مسل میو فیبرلز کا سٹو�~~~ڈنٹس آ جاتا ہے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے پر جو میں سے کیا کیا کرنا چاہیے تو یہ دیکھیں اس کی ڈائیگرام میں الٹرسونے سٹوچر میں آپ مایو فیبرلز کے گر ہم بات کرتے ہم تو اس میں تھیک مایو فیری بلیمٹس او اور تین مایو فیلمتس لمحالا جاتے ہیں تھیک میو فیلمیں کو دیکھنے کونی سے اتاعپ کے ہوتے ہیں میوسین لائٹ چین یہ سارے آپ نے دیکھنےی ہے میوسین لائٹ چین کون ہیں یہ ڈائیگرام آپ نے لازمی دیکھ لینے اگر آپ یہ ڈائیگرام کر لیتے ہیں تو آپ کا concept build ہو جائے گا یہ والی بھی اور آپ کو skeletal muscle کی سمجھ آ جائے گی اور اس کا mcq لازمی آتا ہے اس لئے آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے اس کے بعد Thin Myo filaments کو بھی آپ read کر لیں گے یہاں سے کیونکہ Thin Myo filaments بھی mostly آپ سے mcq میں اس میں سے پوچھا جاتے ہیں اور یہ trop t, trop in, trop on and یہ سارے آپ نے یہاں سے read کرنا یہ mcq ہیں آپ کے اس کے علاوہ students اس کے skeletal muscle fiber میں سے آپ کے جو topic آتا ہے وہ یہ آجاتا ہے structure organization of یہ سارا کا سارا muscle fiber کا یہ ہے structural میں نے ابھی آپ کو اس کی ڈائیگرام بھی دکھائی تھی z, disk, m line, mcq آپ سے پوچھا جاتے ہیں تو اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے ch zone, z, disk یہ سارا important ہے اس کے علاوہ student t, tubules کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور اس میں کیلچم کیا رول ہے یہ آپ کو پتہ ہو اس کا سارا کپ لازمی ریٹکولم یہ بہت important ہے یہاں سے لے کے یہ سارا آپ نے پڑھنا ہے اچھے سے تاکہ آپ کو اس کا پتہ ہو concept اس کا بند سکے اور اس کے اگر mcq اور sq آپ بھی جائیں تو آپ attempt کر سکیں کیلچر ممبرین پامپس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس میں سے اس کی innervation آپ نے جاست ریٹ کار لینی ہے ایسا چیہ آپ سے پوچھنے جاتے ہیں students جو cardic muscle کی ویڈیو ہے اور باقی جو portion ہے اس کا اس میں cardic muscle کے اگر ہم بات کریں تو cardic muscle میں دیکھیں اس میں intercalated disk ہوتی ہے ایم سیکیوز پوچھا جاتا ہے آپ سے اور cardic muscle cells کا آپ کو پتہ ہو اس میں nucleus کا پتہ ہو سارکو پلازم کا پتہ ہو آپ کو کہ اس میں کیا کیا ہوتے ہیں intercalated disk اس کی important ہے جو آپ سے mostly ایم سیکیوز میں پوچھ جاتی ہیں تو آپ اس نے اس کو اس ویڈ سے کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو attempt کرسکیں intercalated disk اس کے علاوہ اگر ہم ڈیسموس ہومز کی بات کریں students ڈی ٹی ٹی بیولز ہیں ڈی ٹی بیولز ہیں جس میں ٹی ٹی بیولز cardic muscle سے آ جاتے ہیں یہ سارا آپ نے read کرنا ہے اس ڈائیگرام کو دیکھ لینے یہاں سے سمجھ جائے گی اس کے بعد آپ repair دیکھ سکتے ہیں یہ read کرنا ہے آپ سے یہ پوچھا نہیں جاتا آپ نے یہ portion سارا read کرنے والا ہے آگے لیکن cardic muscle کو آپ نکال لینا تاکہ آپ کو اگر ڈیفرینشل فیچر آپ سے پوچھے جائیں تو آپ ان کو attempt کر سکیں تو یہاں تک آپ کو students یہ chapter ختم ہو جاتا ہے تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی تھوڑا speedly کام کیا تاکہ ویڈیو تھوڑی length ہی نہ ہو جائے اور آپ easily ایک ہی topic میں ایک ہی ویڈیو میں آپ پورا chapter دیکھ سکیں guidelines تو students آپ میں سے جو بھی اس چینل پر new are kindly channel کو subscribe کر لے تاکہ اگلے آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں تو students امید ہے کہ آپ کو اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہوگا تو اس لئے آپ چینل کو subscribe بھی کر لے کریں اور اپنے فیلوز کے ساتھ share بھی کیا کریں اور like بھی کر لے کریں کیونکہ آپ ایک ہی ویڈیو میں ایک ہی chapter کے guidelines مل جاتی ہیں اور جتنا آپ کو بتاتا ہوں اتنا کر لے کریں آپ کے لئے enough ہے جب یہ کر لیں اس کے بعد باقی portion کر لیں تو پھر بھی کوئی issue نہیں ہے ایم سی ڈیوز آپ کے ایسی ڈیوز easily ہو جائیں گے آپ کے اوکے اللہ حافظ